ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کی وجہ سے گئی ہے سب کا وعبال جلسے والوں کے سر پہ آئے گا تو اب آپ نکلے تھے سواب اکٹا کرنے کے لئے اور آپ نے جمع کیا گناہ اس لئے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے جلسوں کو وقت پہ شروع کرو وقت پہ ختم کرو اور ایک میار بناو یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر رات بر نفل پڑھنے کی وجہ سے صرف فجر کی جمع چھوٹتی ہے تو وہ نفل تمہارے لئے پڑھنے کی اجازت نہیں جب نفل نماز کی وجہ سے فجر کی جمع چھوٹے تو اللہ کے رسول نے وہ نفل پڑھنے سے روک دیا تو یہ جلسے جس کی وجہ سے فجر کی نماز جائے ہمیں اہمیت نہیں پتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے نماز کس چیز کا نام ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے میں کوئی گسے میں نہیں ہوں کوئی ناراض نہیں ہوں آپ سے لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک وقت تک کی نماز جان بجھ کر چھوڑ دی جان بجھ کر ایک وقت تک کی نماز جس نے چھوڑ دی گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا ساری دنیا کے انسان کے قاتل کو جو عذاب ملے گا اپنے ماں باپ کے قاتل کو جو عذاب ملے گا جان بجھ کر ایک وقت تک کی نماز چھوڑنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا میری قوم کو نہیں پتا ہے آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی مشہور صحابی وہ جماعت میں موجود نہیں ہے فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہے تو اس وقت تو امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین جانشیر دوعم فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے فارغ ہو کر اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی وہ اٹھ کر کے آئے تو مسلح پر ہی بیٹھے ہوئے تھے فاروق عاظم نے پوچھا کہ آج فجر کی نماز تم نے کیوں ترک کر دی اور تم سے فجر کی نماز کیوں چھوٹ گئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین آج میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نفل نماز پڑھوں آج رات نفل نماز پڑھنے کا میرا دل چاہتا تھا میں آدھی رات تک کہ نفل پڑھتا رہا اور نفل پڑھنے کے بعد پھر میں سو گیا اس وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی جلسے کی وجہ سے نہیں چھوٹی مشاعرے کی وجہ سے نہیں چھوٹی نماز نفل کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ گئی وہ بھی نماز نہیں چھوٹی صرف جماعت چھوٹ گئی فاروق عاظم نے غصے ہو کر فرمایا کہ تمہارے آدھی رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ تم عشاء پڑھ کے فوراں سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنیوں اپنے حال پہ رحم کرو اپنے حال پہ اپنے بچوں پہ رحم کرو اپنی آخرت پہ رحم کرو اپنی قبر کی زندگی پہ رحم کرو یہ دنیا کے اندر یہ سب یہی پہ رہ جائے گا بڑی بڑی باتیں یہی پہ رہ جائے گی بڑی بڑی بڑے بڑے ڈائلاغ یہی پہ رہ جائیں گے بڑے بڑے محوریں یہی پہ رہ جائیں گے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ اکبر ایک وادی ہے اس حدیث کو فقی ابو لیس سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک وادی ہے اس وادی کا نام وادی لملم ہے ایک وادی اس کا نام وادی لملم ہے اور اس میں اتنی گرمی ہے اتنے عذاب ہے کہ اتنے عذاب پوری جہنم میں اور جگہ نہیں سب سے زیادہ عذاب وادی لملم کے اندر ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو وادی لملم ہے اس میں موٹے موٹے بچھو اور وہ بھی اتنے موٹے موٹے جیسے اوٹوں کی طرح اوٹ کی طرح بچھو موٹے نہیں ہوتے بچھو تو صرف ہاتھ بر کے ہوتے ہیں یا انگوٹے بر کے ہوتے ہیں بالشت بر سے زیادہ کبھی بچھو نہیں دیکھتے لیکن اللہ کے حبیب خیب تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اوٹ کی طرح بختی اوٹ کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں اور ان کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت ہے یعنی ایک مہینے لمبائی میں انسان جتنا دوڑ سکتا ہے یا گھوڑا جتنا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہیں اور ان کے موہ میں ستر ڈنک ہے ستر ڈنک اور ہر ڈنک کے ساتھ ایک زہر کی ٹھیلی ہے جب وہ کسی کو ایک ڈنک ماریں گے تو ستر سال تک کہ وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا ستر سال تک کہ وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا یہ کسی جلسے کے نازم کی لفاظی نہیں یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں یہ کسی مولوی کا قول نہیں یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنی خوائش سے کبھی کلام ہی نہیں کیا بلکہ اس نبی کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا حضور کلام ہی نہیں کرتے بلکہ زبان ان کی تھی کلام خدا وند قدوس کا تھا وہ نبی سچے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے بچھو کے موہ میں سرزدر ڈنک ہے اس میں ایک ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے ایک ڈنک مار دے سرزدر سال تک کے زہر گھومتا رہے یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹی ہوئی میری بہنیں بھی ہوگی ان سے پوچھتا ہوں کتنا کمزور جسم رکھتے ہو جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا جو جسم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا جو جسم اگربتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا جو جسم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا وہ جسم اللہ اکبر وہ جہنم کی خوفناک وادی سرکار خاجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں اور اس کو غریب نواز اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ وادی لملم سے ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ جہنم بھی پناہ مانتا ہے جہنم بھی ستر ہزار مرتبہ اس سے پناہ مانتا ہے یہ وادی لملم ہے صحابہ اکرام نے جب وادی لملم کا ذکر سنا اس کے بچوں کا ذکر سنا صحابہ کی آنکھوں میں آسو آگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی لملم میں اللہ کن کو داخل فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوچھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی ہوگی اللہ اس وادی لملم میں ان کو داخل فرمائے گا اللہ جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے اس رسول کا فرمان ہے سنی و اپنے حال پہ رحم کرو نماز کو اتنا آسان ماں سمجھو چھوڑنا بلکہ آپ یہ کہتے ہیں ارے حضور بکشوہ لیں گے اب میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف جو میرے دل پہ چوٹ لگی ہے بس وہ بات کر کے بات ختم کرنا چاہتا کوئی میں پیشاور اللہ جانتا میں کوئی پیشاور مقرر نہیں کہ میرے لئے تقریر کرنا ضروری ہے آپ نے بلایا تو کوئی ضروری نہیں ہے نہ میں کمیٹی والوں کا پابند ہوں نہ نہ آپ کا پابند ہوں میں اپنے اللہ رسول کے قانون کا پابند ہوں اور آپ کو سچی بات کہہ کے جانا چاہتا میں تقریر نہیں کروں گا آج بات ختم کروں گا دل کی چوٹ آپ کے دروازے میں دل پہ رکھ کے چلا جانا ہے آپ یاد رکھیں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ فجر پڑھنے جو نہیں پڑھتے انہیں تو پڑھنے ہی نہیں ہے جو پڑھتے ہیں وہ بھی اگر چھوڑ دیں میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا میں آپ کے گناہ کو اپنے سر میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں اللہ کا بہت کمزور بند ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں میرے گناہ کا بوجھ اتنا ہے کہ میں اس کو اٹھانے ہی پا رہا ہوں آپ کے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پر کیوں لوں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں حضور بخشوائیں گے ہمیں حضور بخشوائیں گے آخرت میں واللہ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور بخشوائیں گے بخشوائیں گے کسے اس کو تو ذرا مو تو دیکھوائیں میں شفاعتی لے اہل القبائل امتی یہ میرا ایمان ہے حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنے گاروں کے لئے ہے بلکہ میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق اوزا شفاعت ہے تمہاری واہبہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زکاری واہبہ لیکن حضور بخشوائیں گے کسے اور یاد رکھنا جس کو حضور نہ بخشوائیں اسے جنت مل ہی نہیں سکتی میں اور آپ کیا میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغلی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ مجھے اور آپ ہی کو نہیں ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی ہم تو مسجدیں بناتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بنایا ہم تو بکرائی کے موقع پہ بکرے بکروں کی گردن پہ چھوڑی رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوٹے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھ دی اللہ اچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ موسیقی